مجھے پنجتن کی ولا دینے والے مجھے پنجتن کی ولا دینے والے تیرا شکریہ اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کا سرمایہ موجود ہے پاکستان کا ایک بے انتہا قیمتی شخص جس نے گائیکی کے میدان میں اپنا لوہا منوایا شہر فیصلہ باد کا فخر ہیں اور اب تو پورے پاکستان کا فخر ہیں یوٹیوب کا جب سے ظہور ہوا تب سے ہمارے یہ حسن صادق صاحب پوری دنیا میں انہوں نے اپنی پہچان بنائی شکریہ یوٹیوب کہ آپ نے آرٹسٹوں کو پرموٹ کرنے میں بہت کردار ادا کیا ہے حسن صادق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب پر آپ کے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے جو جو لوگ بھی میری بہنیں بزرگ بھائی پسند کرتے ہیں میں ان کا بہت بہت شکریہ بھی خانصہ ویسے بھی آپ بڑی نفیس شخصیت ہیں ماشاءاللہ سے ایک انداز ہے آپ کا ہارٹسٹ کہتے ہیں کہ انمول ہوتے ہیں آپ اپنی گائیکی میں بھی انمول ہیں اور اپنے انداز میں اپنی نفاست میں بھی آپ کا ایک مقام ہے یہ آپ کچھ اس بارے میں ہم سے شیئر کریں گے کہ راز کیا ہے الحمدللہ یہ موسیقی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آجز ہیں مثلاً سور درد جس کے گلے میں سور ہوتا ہے درد ہوتا ہے اسے آجز ہونا چاہیے اسے نفیس ہونا چاہیے کیونکہ سور سے زیادہ نفیس چیز کوئی نہیں ہے کیا بات ہے زبردست کیونکہ سور ایسی چیز ہے جو دوسروں کے دل پہ حصر کرنے والی چیز ہے حضرت یہ سور ذرا یہ بتا دیں کہ آپ سور کو کیا سمجھتے ہیں میری نظر میں سور خدا ہے سور درد ہے اور درد حسین ہے اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد سور جو ہے اللہ تعالی نے بھی ایک سور لگایا ہے یہ کائنات جو تخلیق کی ہے ایک سور لگا اور اسی سور سے یہ آگے دنیا تخلیق ہوئی ساری دنیا جو ہے اللہ تعالی نے بھی اس کو موسیقی کو ساتھ ساتھ رکھا ہے کیونکہ دل کی دھڑکن جو ہے یہ ایک لے ہے ایک ٹیمپو ہے آدمی کا بولنا انسان کا بولنا اوپر نیچے اتراؤ چڑھاؤ اس میں بھی سور ہے اور سوروں کا اتراؤ چڑھاؤ بھی ہے جب آدمی کسی سے بات کرتا ہے تو اس کا ایک لہجہ جو ہوتا ہے وہ سوروں میں ہی ہوتا ہے سور سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے خان صاحب آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کے پاس یہ نعمت ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ خداداد ہے ہاں خداداد ہے الحمدللہ شکر ہے میرے والد صاحب محمد صادق صاحب تایا جی محمد اقبال صاحب محمد اقبال محمد صادق جو کہ پورے ورلڈ میں میرے اببا جی اور تایا جی کا بڑا نام تھا بڑے بڑے سونگ ان کے پوری دنیا میں ہٹ ہوئے مثلا لگ گئے نینہ ویڑے رانجے مجیاں چرہنیاں ڈولی لے گئے نہیں کھیڑے بہتا پیار نہ کریں نہیں تے رول جامیں گا بہت سکھی بسے سجنہ تو میرا سکھ چین گوایا میرے والد صاحب محمد صادق صاحب اور میرے تایا ابو محمد اقبال صاحب دو بھائی ریڈیو ٹی وی کے بہت مانے ہوئے فنکار میرے والد صاحب اور تایا جی کے گائے ہوئے سونگ جو ہیں وہ بڑے بڑے نام بار آٹسٹوں نے سٹیج پر پرفارم کیے ہیں اتنے پاپولر تھے پھر اس کے بعد میں اور میرے والد صاحب مجھے بھی موقع ملا اپنے والد صاحب کے ساتھ فلم سکرین پر پرفارم کرنے کا جو کہ فلم باؤ جی میں میں اور میرے والد صاحب اکٹھا ہمارا سونگ آیا ہیڈ سونگ بھی اور ہیپی بھی اوندیاں نصیبنر ایکڑیاں تیرے سہریں نسجایا ڈاڈا پھول کر لیاں آج بھی مقبول ہے آج بھی شادی بیان میں آج بھی چلتا ہے خان صاحب اتنا گائیکی کا کام ہے میوزک کا کام ہے آپ لوگوں کا پورا گھرانہ ہی میوزک کا ہے آپ لوگ میوزک کے جس درجے پر فائز ہو خدا نے ایک طور خدادہ صلاحیت دی پھر آپ لوگوں نے زندگی وقف کر دی آگے بھی آپ لوگ میوزک دوسروں کو دے رہے ہو اپنے خاندان سے باہر بھی اس ہنر کو بانٹا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے گھر میں میرے بھتیجے بھانجے بیٹے جو کہ امانت علی سارے گامہ میں انڈیا جو لڑکا گایا وہ میرا بھتیجہ ہے میرے بھائی کا بیٹا ہے سگا بھتیجہ ہے میرا نزاکت علی صاحب کا بیٹا ہے تو اسے سکھایا میں نے ہے ریاض بھی اس کو میں نے کروایا میرے سے وہ لیسن لے کے انڈیا گیا اور وہاں اس کو بہت عزت مالکوں نے دی پروردگار نے علی عباس جو ماشاءاللہ آج کل بہت پاپولر ہے وہ میرا سگا بھانجا ہے وہ بھی میرے سے ہی سیکھا ہے عصد عباس میرے سے ہی سیکھا ہے رضا حسن میرا بڑا بیٹا ابھی اس کے بھی album شروع ہوئے ہیں آنے اور بہت اچھا پڑتا ہے ماشاءاللہ علی حمزہ یہ سارے بچے جتنے بھی ہیں انہوں نے مجھے ہی دیکھا ہے مجھے ہی سنا ہے اور جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں یہ بچے کامیاب ہیں اللہ کی مہروانی سے سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں آپ حسن صادق صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں اور انہوں نے جن گانے والوں کے نام لیے ہیں ان میں ہر کوئی اپنی جگہ پاکستان میں مستحکم جگہ پر موجود ہے ہر ایک کا اپنا ایک نام ہے تو خان صاحب اتنے جوہر دیئے ہیں آپ نے پاکستان خان صاحب آپ اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہیں اب آپ اپنے اتنا کام کیا ہے اب آپ اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہیں یہ کام ایسا ہے یہ زندگی بھر مکمل نہیں ہوتا آدمی یہ موسیقی کا کام جو ہے یہ ساری زندگی بھی آدمی سیکھے تو یہ کام ختم نہیں ہوتا خان صاحب استاد بڑے غلام علی خان صاحب آخری سٹیج پہ ہاؤسپٹل میں کوئی اعتمار داری کے لیے آیا خبر لینے کے لیے خان صاحب جی کی تو استاد بڑے غلام علی خان صاحب میرے دادا استاد میرے استاد جی ماسٹر عبداللہ صاحب ان کے شاگرد تھے بڑے غلام علی خان صاحب کے تو خان صاحب جی سے کسی نے خبر لینے کے لیے کوئی آیا بیماری کی حالت میں تو خان صاحب جی نے یہ وہاں ایک لفظ بولا کہ جب زندگی ختم ہو رہی ہے آخری وقت میں اس وقت زندگی ختم ہو رہی ہے جس وقت اس کام کا تھوڑا پتہ چلنے شروع ہوا تھا آیا یہ اتنا وسیع کام ہے تو یہ زندگی بھر آدمی ریسرچ کرتا ہے سٹیڈی کرتا ہے مکمل تو کبھی بھی نہیں ہو مکمل نہیں ہو خان صاحب آپ نے پاکستان کے تمام لیجنڈز کے ساتھ کام کیا جی میں نے جن میں میڈم نور جہاں بھی کچھ اور نام لیجی سلمہ آگا جی مقصود رانہ صاحب مونیر حسین صاحب اے نیئر میں نے بہت سے دو گانے ان کے ساتھ میڈم نور جہاں کے ساتھ میڈم نور جہاں کے ساتھ کام کا کچھ چار چار دو گانے گائیں میں نے ڈیوٹ فلموں کے جو کہ بہت فلمیں ہٹ ہوئیں پاپولر ہوئیں تو سلمہ آگا جی کے ساتھ میرا گانا پاپیدیاں چوڑیاں بڑی مشہور فلم مونڈا چومدہ بلاوری ونگا ڈیوٹ گایا میں نے پھر منقبت میں نے بہت گائے فلموں میں جیسا کہ ہانگ کانگ کے شولے جاوی شیخ صاحب بابرا جی ان کی فلم میں خان صاحب یہ علمیہ نہیں دم 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 مرسقل اندر ہانگ کانگ کے شولے اور منقبت فلموں میں میں نے بہت پڑے ہیں خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یہ ظلم نہیں کہ اب وہ فلمیں ہی نہیں رہیں نہ وہ پلی بیک سنگنگ رہی نہ وہ لکھنے والے نہ وہ کمپوزیشن بنانے والے بڑے لوگ رہے پاکستان کی فلم انڈسٹری ہی ختم ہو گئی ہان صاحب آپ اس پر دکھی نہیں ہوتے دکھ بہت ہوتا ہے مگر کچھ غلطی غلطیاں اپنی ہیں ہم لوگوں کی جو کہ اتنے اتنے بڑے ٹیکنیشنر اتنے اتنے بڑے موسیقار اتنے اتنے بڑے گھائک ہمارے ملک میں ہوئے ہیں جن کو دوسرے ملکوں نے بھی مانا ہے تو آگے سیکھنے کا جو تھا وہ صحیح نہیں کسی نے کیونکہ یہ کسی کی خدمت کرنے سے آتا ہے کسی کی نوکری کرنے سے آتا ہے یہ کام سارا ٹوٹل جتنا بھی ہے تو آگے کسی نے سیکھا نہیں ہے کیونکہ سیکھنے میں آدھی زندگی لگتی ہے خدمت کرنی پڑتی ہے کسی کی نوکری کرنی پڑتی ہے استادوں کی تو پھر ہی آتا ہے یہ آکام سیکھنے کے بغیرے یہ کوئی سیکل نہیں ہے جو ہر آدمی چلا سکتا ہے بلکل سیکھنے سے نہیں چلا اچھا چکا صاحب بڑا ایک آج کی یوت کے لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کیونکہ آج کل جو میوزک ہو رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں آج کل کے جو مقبول سنگر ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ گلوکار ہیں دیکھیں سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں اللہ سب کو اور کامیابی عطا فرمائے گانے والے کا آجسٹ کا گلوکار کا تب پتہ چلتا ہے جب اسے کوئی گوانے والا ملے واہ اسے کوئی استعمال کرنے والا ملے تب پتہ چلتا ہے یہ آج کل جو آج کل کی تو جو موسیقی کی گانوں کی جو ٹیمپو ہی ہے یہ ہر آدمی کر سکتا ہے کسی ایک کا کام نہیں ہے ٹیمپو ہی اتنی فاسٹ ہے کمپیوٹر کے اوپر بناتے ہیں ٹیمپو ہی گانے کی اتنی فاسٹ ہے کہ کوئی بھی آپ کسی کو بھی لیں گے اس ٹیمپو میں گا لے گا تو گائک کا پتہ چلتا ہے جب بلکل 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 سلو ٹیمپو میں مثلا مہدی حسن صاحب غلام علی صاحب وہ موجد ہیں اس کام کے جنہوں نے اس کام کو اصل طریقے کے ساتھ کیا جن کو آج بھی دنیا جانتی ہے اور سنتی ہے آگے بھی دنیا سنے گی بھی اور پسند بھی کرے گی کیونکہ وہ اصل چیز ہے تو جنہوں نے کلاسیکل کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کام کو کیا آج تو جب ٹیمپو ہی بھاگ دوڑگ والی ہوگی تو ہر آدمی کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے ہاں صاحب پاکستان میں آرٹسٹ کو میں ایک بطور صحافی کچھ اپنی طرف سے کڑوا بولوں گا جی جی اتنی کوئی پذیرائی مجھے نہیں ملتی نظر آتی میں دیکھتا ہوں آرٹسٹ کو وہ مقام جو انڈیا میں پڑوسی ملک میں حاصل ہوتا ہے وہ پاکستان میں نہیں تو آپ کیا یہ ایسے سمجھتے ہیں یا آپ کو اس میں تو شک نہیں کہ عزت بہت ملی پاکستان میں مگر کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں کیا فرق ہے ایسا کہ ایک طرف میوزک کو اتنا پسند کیا جاتا ہے اور دوسری طرف میوزک کے بارے میں جی بھو غریب قسم کے سوالات پیدا پیدا دیتا ہے تو یہ ہے کہ یہ سوچ میرے لحاظ سے میں اس سوچ کے ساتھ ایگری نہیں ہوں کیونکہ آرٹسٹ کا کوئی ملک نہیں ہوتا آرٹسٹ ایک ہوتا ہے اور سارے ملک اس کو پسند کرتے ہیں لہٰذا اس میں کچھ ہو تو یہاں پاکستان میں بہت لوگوں کو پذیر آئی ملی ہے مہدی حسن صاحب کو پذیر آئی ملی غلام علی صاحب کو پذیر آئی ملی پرویز مہدی صاحب کو پذیر آئی ملی نصر فتیلی خان صاحب کو پذیر آئی ملی میڈم نور جہاں کو پذیر آئی ملی بہت سے فنکار ہیں جن کو یہاں عطا اللہ نیازی صاحب اور بھی بہت سارے ان کو یہاں پذیر آئی ملی ہے تو کیونکہ جب کچھ آدمی کرے گا جب محنت شامل ہوگی سٹڈی شامل ہوگی دعائیں شامل ہوگی تو وہاں انڈیا پاکستان کا کوئی ایسا فرق نہیں ہے ویسے فن تو سرحدوں کا محتاج نہیں خان صاحب اور آرٹس تو سب کا ہی ہوتا ہے جو رائٹر ہو جو شائر ہو جو دین ہو جو کمپوزر ہو بلکل 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 آرٹس سرحدوں کا محتاج نہیں ہے چلیں جی کیونکہ یہ فن ہے یہ فن ہے یہ سرحدیں چیر کے بھی پار کر جاتا ہے خان صاحب لوگ آپ سے ساتھ سمندر پار کر یہ بیٹھا ہے لوگ آپ کے ہاتھ چونگ دیں الحمدللہ آپ کو عزت ملتی ہے ہر جگہ جاتے ہیں جی جی کیسا فیل کرتے ہیں آپ یہ یہ جو عزت ملتی ہے وزیرائی ملتی ہے یہ میرے اللہ کے کرم سے میرے مرشدوں کی دعا ہے میرے ساتھ سرخی باوہ شاہ زمان موتین و علی سرکار اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد میرے مرشد خانہ وہ ان کی دعائیں ہیں میرے ساتھ نظر کرم ہیں میرے مرشدوں کی جو کہ میں آج بھی پسند کیا جاتا ہے خان صاحب پسند مجھے آج بھی پسند کیا جاتا ہے خان صاحب آج نے میزک میں بھی نام بنایا خاندان تھا ماشاءاللہ جی جی پھر اب پھر آپ نے منقبت میں جب آئے نوحہ میں جب آئے تو آپ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اپنے کام سے ہر عاشق کے دل کو آپ نے سوگوار کر دیا سوز دیا ساز دیا الحمدللہ آپ نے کیسے یہ اس طرف آ گیا اس طرف تو ہم بچپن سے ہی کیونکہ ہمارا جو فائملی کا نظام جو ہے وہ شروع سے ہی مولا پاک محمد و آل محمد کی ڈیوٹی میں نوکری میں ہمارا خاندان تو یہ ہمیں گھر سے ملا ہوا ہے جو کہ محرم میں گھر میں نوحہ خانی منقبت قصیدے یہ سلسلہ جلوسوں میں پڑنا بچپن سے ہی شروع تھا تو آگے یہ خاص اللہ پاک کی مہربانی ہوئی کہ اللہ پاک نے اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے مجھے وقف کیا اسی ذکر کے لیے اور آج انشاءاللہ انشاءاللہ مولا کے فضل و کرم سے میں میری ڈیوٹی جو ہے میرا سب جو بھی زندگی کا نظام ہے وہ محمد و آل محمد کے ذکر سے ہے اور میں نے اپنے آپ کو بھی اسی ذکر کے لیے وقف کر دیا اور ابھی میں گانے وانے نہیں گاتا فلموں میں مجھے داتیں بھی آتی ہیں ٹی وی مگر میں نہیں کیونکہ مولا کا ذکر ہے مولا کا ذکر میں اللہ تعالیٰ مجھے اسی ڈیوٹی میں اسی ذکر فکر میں رکھے میری دعا ہے یہ وہ شخص ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ہم جب بھی یوٹیوب آن کرتے ہیں حسن صادق صاحب اور محرم کے جب ایام آتے ہیں تو آپ کے ویڈیو ہی ٹریننگ میں نظر آتے ہیں الحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ہے فیصلہ بات اور اس دوسرے پاکستان بھر میں آپ تو آپ کو کبھی کوئی گلا ہے کوئی کوئی کسی سے کوئی گلا بطور آرٹسٹ کوئی ایسی بات جو دل میں رکھ چھوڑی ہو اور بتائی نہ ہو کوئی شیر کرنا چاہتے ہو اپنے ویور سے کوئی گلا ہو ہم جو حقیقت بات ہے ریلی ہم اپنے دشمنوں کو اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ دشمن ہوگا تو آپ سٹیڈی کریں گے آپ محنت کریں گے جتنے دشمن ہوں فنکار کے یا پڑھنے والے کے وہ دشمن نہیں ہوتے وہ ایک آگے بڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے آدمی کوئی بھی آدمی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جتنی دیر اس کی مخالفت نہ ہو اللہ تعالی عزت ملک کے ہاتھ میں ہے کامیابی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالی کے کام میں بندہ دخل نہیں دے سکتا جو کوئی دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا دوسرے کا اس میں کوئی نقصان کرے گا خیال صاحب آپ نے بطور گائیک بھی اپنی زندگی کو پورا انجوائے کیا اور اب آپ منقبت نوحہ اور نات پڑھتے ہیں اور آپ نے وقف کر دی اپنی زندگی آپ دونوں کا کچھ بتائیں کس میں زیادہ مزایا اس ذکر کے صدقے میں تو کائنات قائم ہے موسیقی سے کائنات قائم نہیں ہے مولا کے ذکر سے کائنات قائم ہے حضور پاک محمد مصفیٰ سرور کائنات والی دو جہان کے صدقے میں کائنات قائم ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ کائنات قائم ہے وگر نہ پہلے جب آدم سے دنیا شروع ہوئی دنیا خلق کی خدا نے کئی بار دنیا ختم بھی کی ہے مگر ابھی چودہ سو سال ہو گئے ہیں بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں کہنے میں چودہ سو سال ہیں آگے زیادہ ہو گئے ہیں تو تب سے دنیا ختم نہیں ہوئی کیوں؟ کیونکہ حضور پاک محمد مصفیٰ کے صدقے میں ابھی دنیا قائم ہے نہیں تو پہلے کئی بار دنیا ختم بھی ہوئی دوبارہ بنی ختم ہوئی دوبارہ بنی ابھی فینلی شکل جو ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے محض اسی کام کے لیے کہ ان میں سے کوئی میرا یہ کام کرے کوئی میرے لیے کچھ ایسا کرے ان میں سے کوئی میرے لیے کچھ ایسا کرے کہ دنیا والے دیکھے بغیر مانے کے خدا ہے انہوں نے منوایا خدا کو حسن صادق صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں بہت سادہ بہت نفیس مگر بہت علمی اور بہت گہری شخصیت ہیں اور فنکار تو ہوتا ہی وہ ہے جو بہت اس نے بہت کچھ پڑھ رکھا ہوتا ہے اور پھری وہ اس مقام پر پہنچتا ہے خان صاحب اپنے اس انٹریو کا ہم اختتام کرنے جا رہے ہیں آخری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ملاقات رہیں محسن نکوی سے آپ رات بتا رہے تھے کہ آپ کی بڑی ملاقات رہیں محسن نکوی مرموم کو پسند کرنے والوں کی تعداد کیا بات کیا بات ان کے بارے میں کوئی کچھ بول دیں آپ اپنا ایکسپیرینس یا کوئی بات جو ان کے چاہنے والوں تک ایک اساسہ رہے ہیں محسن نکوی صاحب ایسی شخصیت ہوئے ہیں کہ ان جیسا ان کے بعد کوئی بھی نہیں ہے جو اپنا کام جو انہیں آمد تھی مولا کی طرف سے کیونکہ یہ مولا دیتے ہیں پروردگار کی طرف سے آتا ہے آمد جو ہوتی ہے لفظوں کی شائری جو ہے یہ خدا کی دین ہے جو کہ محسن صاحب کا میار جو ہے اور بھی لوگ بہت لکھتے ہیں پڑھتے بھی ہیں محسن صاحب کا میار جو ہے شائری کا سوچ کا میار وہ میار ابھی نہیں ہے خدا صاحب 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 حسن جعفر کے بارے میں سبحان اللہ صاحب حسن جعفر میری ان کے ساتھ سٹنگ بھی رہی تو محسن نکوی صاحب سے بھی ملقات تھی تو صاحب حسن جعفر صاحب ہمارے پاکستان میں ہمارے پاکستان میں میں صاحب حسن جعفر صاحب کو بہت پسند کرتا تھا ابھی بھی کرتا ہوں انہیں بہت شوق سے سنتا ہوں کیونکہ ان کے پڑھنے میں کیونکہ سوز و سلام کا ایک سٹائل ہوتا ہے جو کہ سوز و سلام ایک اور سنف ہے جس کو سوز و سلام کے طور پہ میں بھی صرف تجعفر صاحب جیسا نہیں پڑھ سکتا سوز و سلام میں ان کے لئے بس یہ خان صاحب اچھا اب ہم آپ سے اجازت لیں تو کچھ سنیں نا آپ کے ویورز لاکھوں کی تعداد میں ہیں آپ کو کوئی چیز ایسی آپ جو سنانا چاہیں ہم آپ سے کوئی فرمائش نہیں کریں گے جو آپ کوئی سنانا چاہیں بس کوئی شیئر کر دیں ہمارے ساتھ حدیعہ کر دیں بس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا لفظوں کی شکل میں مجھے پنجتن کی مجھے پنجتن کی ولا دینے والے تیرا شکریہ شکریہ مجھے سیدھا رستا دکھا دینے والے مجھے سیدھا رستا دکھا دینے والے تیرا شکریہ مجھے پنجتن کی مجھے سیدھا رستا دکھا دینے والے تیرا شکریہ مجھے پنجتن کی ولا دینے والے الحمدللہ شکریہ ناظرین آپ نے حسن صادق صاحب کی گفتگو سنی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنی پسندیدگی کا اظہار لائک کر کے کمنٹس کیجئے ان کے بارے میں کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لکھیں ہم آپ کی بات آپ کا سوال اگلے ویڈیو میں حسن صادق صاحب تک پہنچائیں گے اور جواب آپ کو لے کر دیں گے اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آیا ہے اس انمول ہستی کی اس عظیم ہستی کی پاکستان کی اس عظیم فرزند کی جس نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اور ان کے خاندان کے دیگر بچوں نے جو اب آج گا رہے ہیں خان صاحب کے شاگیر ہیں انہوں نے بھی پوری دنیا میں روشن کیا ان کی قدر کریں یہ ہمارے ہیرے ہیں یہ ہمارے ہیرو ہیں یہ لوگ ہمارے ہیرو ہیں جو اس قدر سادہ اور اس قدر امن کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں جن کی باتوں سے ہمیں امن کی خوشبو آتی ہے محبت کی خوشبو آتی ہے یہی ہمارے ہیرو ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا اور ان کا بھی بہت خیال رکھے گا ناظرین جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ